بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت اور میں ہوں آپ کی میز باند سیدہ اکرہ بخاری ناظرین آج ہی کہانی ایک ایسے گھر کی کہانی ہے جہاں دولت کا لالچ اور حوص رشتوں کی طاقت پر غالب آ گئی تھی بیرہ روی اور آوارگی حد سے بڑھ جائے تو اپنے پرائے کا احساس ختم ہو جاتا ہے دولت کا پجاری کبھی بھی محبت کی دیوی کا قرب حاصل نہیں کر پاتا انسان دولت کے لیے کس طرح اپنوں کو بھی ڈس دیتا ہے یہ کہنے میں جتنا آسان لگتا ہے محسوس کرنے میں اتنا ہی مشکل ہے اپنوں کی بیگانگی اور منافقت کا قرب وہی جان سکتا ہے جس پر بیدی ہو ناظرین دولت، لالچ اور بیرہ روی کے دھاگوں سے بنی گئی یہ کہانی اپنے اندر کئی پیغمات چھپائے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے کردار بھی بستے ہیں جن کی حرکتوں کو دیکھ کر شیطان بھی شرماتا ہوگا انہیں نہ تو رشتوں کی پاکیزگی کا خیال ہے اور نہ ہی ان کی نظر میں کسی انسان کی کوئی اہمیت ہے یہ بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی دولت زندگی بسر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن محبت اور خلوص بھرے رشتے اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں اسی دنیا میں ایسے عرب پتی بھی رہتے ہیں جن کے خونی رشتے دار بھی ان سے دور رہتے ہیں اور انہیں اپنے بچوں تک کی محبت نصیب نہیں ہوئی یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو غریب سہی لیکن اپنوں کی محبت کی دولت سے مالا مال ہے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دولت کی وجہ سے اپنی ہی اولاد قتل کر دیتی ہے دولت باعث سے راحت ہے تو کبھی کبھی یہی دولت کارِ عذاب بھی بن جاتی ہے جائداد انسان کو مشکل وقت میں سہارا دینے کے لیے ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی یہی جائداد انسان کو بے سہارا بھی کر دیتی ہے سب سے زیادہ اہمیت ان رشتوں کی ہے جو انسان کے اپنے ہیں دولت آسانیہ پیدا کرنے اور انہی رشتوں کو بچانے کے لیے ہو سکتی ہے لیکن یہ کسی بھی صورت خونی رشتوں کو متبادل نہیں ہو سکتی یہی ہے آج کی حقیقت آج کی کہانی ہمارے معاشرے کے ایک ایسی کہانی ہے جو دراصل کہانی نہیں بلکہ اس معاشرے کا علمیہ ہے دولت کی حوص انسان کو اس سطح تک لے آتی ہے کہ اب اس کی خاطر بڑے سے بڑا جرم بھی معمولی لگتا ہے اور مجرم کو اپنے زمین پر اس کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا ایسے سنگدل انسان کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں سچ کہوں تو لالچی انسان کا نہ تو کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ ہوتا ہے ان کی نزیق دولت ہی ان کا سب کچھ ہے اور اس دولت کے لالچ میں یہ کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہو جاتے ہیں دولت کی یہ حوص دراصل انسان کی اخلاقی کمزوری کی دلیل ہے اس کہانی میں بھی ایک ایسا جرم ہوا جو انتہائی سنگدل انسان ہی کر سکتا ہے دیکھئے آج کی حقیقت بڑی بیرہمی سے قتل کیا گیا ہے لگتا ہے قاتل کو ان پہ بہت غصہ تھا سر مجھے تو یہ ڈکیتی کی واردات لگ رہی ہے بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے مگر جب تک تفتیش مکمل نہ ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا کمرے کی حالت سے لگ رہا ہے جیسے ڈاکووں کا کام ہو ایسا کرو تم سب چیزوں کی فیرس بنا لو گرائم سین کا نقشہ بھی تیار کرواؤ ایمبولینس منگوا اور ڈیڈ باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سب سے پہلے میری ٹیبل پر ہونی چاہیے ظاہر تو یہ روایتی ڈکیتی لگتی ہے مگر ہو سکتا ہے قاتل کسی اور تلاش میں یہاں پہ آیا ہو اور انہوں نے وہ خاص چیز حاصل کرنے کے بعد قتل کر دیا ہو انہیں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ ڈکیتی نہیں ہے کیونکہ قاتل اتنی قیمتی چیز چھوڑ کے نہیں جاتے ہو سکتا ہے مضامت پر قتل کر بیٹھے ہوں اور خوف زیادہ ہو کر بھاگ گئے ہوں انہیں کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جی سر تم خود موقع بارداد کا نقشہ مرتب کرو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی فیرس بناؤ ممولی سے ممولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا رائٹ سر ایک کام اور کرو ان تمام متعلقہ افراد کو بھی پولیس ٹیشن لے کے آؤ میں ان سے الگ الگ بات چیت کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں سے کوئی کلو مل جائے آپ بے فکر رہیں سر ہم نے انشاءاللہ ان قاتلوں کو ہر حال میں گرفتار کرنا ہے انشاءاللہ سر لٹ بظاہر یہ ڈکیتی اور قتل کی بارداد تھی دو افراد کا بھائیانہ قتل ہوا تھا کسی نے ان کا سر بزنی چیز سے کچل دیا تھا لگتا یہی تک کہ ڈکیتی کے دوران مزہمت پر ڈاکو نے انہیں قتل کر دیا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈاکو کئی قیمتے چیزیں بہی چھوڑ گئے کرائم سین سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان قیمتی چیزوں کی ڈاکو کے نصی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی شاید وہ قتل کے بعد خوف زدہ ہو گئے تھی لیکن پولیس انسپیکٹر اسے ابھی تک ڈکیتی کی وارداد تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا تھا لیکن ملزم کا کچھ پتہ نہیں چلا یہ کہانی ایک ایسے گھر کی جس کی بظاہر کسی سے کوئی دشمن نہیں تھی یہ عام سا گھرانہ چند افراد پر ہی مشتمل تھا موسیقی 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 سکیلا تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جب ناشتہ تیار ہو جائے تو ایک ساتھ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں آج ایک ساتھ ہیں ٹھیکر مکر موسیقی یہ خالی خالی برتن سامنے دیکھ کر بھوک اور بھڑ جاتی ہے جی موسیقی آج میں چاہی بھی ساتھ ہلائیں چلیں بیٹا موہ دھولو ناشتہ تیار ہے موہ دھولا ہو گیا بس ناشتہ لے آئی یہ کہ بات ہوئی کاشف کائیں اسے بٹھا دوں پتہ نہیں میں تو خود ابھی اٹھا ہوں آیا ہوگے تو اٹھے گا کیا مطلب آج پھر وہ گھر نہیں آیا ہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا ابھی تک تو نہیں آیا ایک تو اس لڑکے نے پریشان کرتے ہیں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں آنے ہی بات ہے آئے گا کھانا کھا کر پھر چلا جائے گا ہمارا گردی کرنے اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بھی آج ہی اس نے پروگرام بڑھایا تھا دوستوں کے ساتھ شکیلہ بیگم اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردے مت ڈالا کرو ایسا نہ ہو کہ بات ہاتھ سے نکل جائے ابا جی آپ بھی صبح صبح کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے ہیں بچہ تو نہیں ہے وہ جگھم ہو جائے گا بات بچہ ہونے کی نہیں ہے بات گھر کو گھر سمجھنے کی ہے یہ گھر ہے ہوتل نہیں ہے کہ جب دل چہاں چلے گئے اور جب دل چہاں آگئے جیل بھی تو نہیں ہے ابا جی کہ وقت پر بیرک کے اندر جانا ہو اور وقت پر باہر اوہو وہ آئی ہی جائے گا اس چکر میں آپ دونوں صبح صبح بہنس کر کے اپنا مور کیوں خراب کر رہے ہیں چلی ناشتہ کیجئے دے جی مہنجوی ڈال کے دون زر موسیقی 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 ناصرین ماں دوسروں کے سامنے اپنے بیٹی کی برائیوں اور خامیوں پر پردہ ڈالتی ہے لیکن سچی بات یہی ہے کہ ماں کا اپنا دل بھی پریشان ہی رہتا ہے بیٹا رات بھر گھر نہ آئے تو اسے باپ کی ڈانت سے بچانے والی ماں بھی کسی سے کم پریشان نہیں ہوتی جمیلہ کی نظرے بھی بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی لیکن کاشف ابھی تک نہیں آیا تھا بیٹے کو شاید خبر ہی نہیں تھی کہ ماں نے رات کو کتنی بار اٹھ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا اور اب بھی بظاہر گھر کی کاموں میں مصروف نظر آنے کی کوشش کرتی ماں کتنی بار چور نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھ چکی تھی ہوا کی ہر آہٹ اسے دستک میں حسوس ہو رہی تھی اس کے کان پردہ سماد بن چکے تھے لیکن آوارہ بیٹا ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا یہ اس کی معمول کی عادت تھی لیکن ماں تو آخر ماں ہوتی ہے وہ کہاں سمجھتی ہے کہ بے حس بیٹے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے دنیا کی کوئی ماں یہ بات نہیں مانتی اور جمیلہ بھی ایک ماں ہی تھی آئین نے بھی تک پتہ نے کہاں رہ گیا ہے شکیزہ بے ہو تمہارے بیٹے کی عوارہ گردی دن با دن بھڑتی جا رہی ہے سمجھاؤ اسے اب آپ نہ کچھ کہہ دینا اسے پتہ نہیں کیسے موڑ میں ہوگا میرے کچھ کہنے پر وہ سنتا ہی کہاں کچھ میری بات نہیں سنتا ہوں اسلام علیکم امی والیکم اسلام آپ دروازے میں کیا تر رہی ہے وہ بس کاشف کو دیکھ رہی تھی کیا وہ کسی کام سے گیا ہے وہ آئی گا تو کام سے جائے گا نا کل شام سے غائب ہے کیا مطلب امی کل رہا سے وہ گھر نہیں آیا اس لڑکے نے تو بجے بہت پریشان کر دیا ہے ہد ہوتی ہے ویسے امی آپ نے بھی اسے بہت ڈیل دے رکھی ہے اب جوان اولاد کو کہاں تک کہا جا سکتا ہے اگر کچھ کہنا نہیں ہے تو پھر پریشان بھی نہ ہو امی بچہ نہیں ہے وہ بس مجھے تو ان دونوں کے مستقبل کی فکر رہتی ہے امی جسے اپنے مستقبل کی خود فکر نہ نہ ہو تو کوئی بھی اس کا مستقبل نہیں سوار سکتا لیکن میں ماں ہوں ان کی امی ماں ہونا طاقت ہے اور آپ نے تو اسے اپنی کمزوری بنا رکھا ہے بھئی باتوں میں تم سے کوئی نہیں جی سکتا چلو بیٹھو میں کھانا بناوں پھر باتیں کریں گے جس کا انتظار تھا بس وہی نہیں آ رہا تھا اس کے سوا سب ہی آ گئے تھے شازیہ اپنی والدہ سے ملنے آئی تو ان کی پریشانی اس سے بھی چھپی نہ رہی بھائی کی بہرہ روی اور آوارہ گردی پر اسے بھی بہت غصہ تھا لیکن ہر بار وہ کسی نہ کسی بہانے بچ جاتا تھا شازیہ ہر بار اسے سمجھاتی اور پھر ہر بار ہی یہ سمجھانا بیکار جاتا جس بات پر ماں پریشان تھی وہ کاشف کا معمول تھا اور وہ جانتا تھا کہ ماں اس کی منتظر ہوتی ہے لیکن شاید اس کے نظریک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی دوسری جانب شازیہ آج پھر ماں کو پریشان دیکھ کر تیہ کر چکی تھی کہ اب وہ یہ معاملہ حل کروا کر ہی جائے گی ماں کی روز روز کی پریشانی اب اسے دیکھی نہ جاتی تھی اس نے کئی بار اپنی والدہ کو سمجھایا کہ کاشف کا یہ معمول ہے اس لیے اس پر پریشان ہونا چھوڑ دے لیکن ماں کی مامتہ یہ سب کہاں سنتی ہے اب وہ کاشف سے دو چک بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی اس کی یہ کوشش کتنی کامیاب رہتی ہے یہ تو اب آپ جان ہی پائیں گے کوئی شرم ہوتی ہے کیا مطلب یہ کونسا وقت ہے گھر آنے کا بھرات کو دوستوں کے ساتھ تھا بھئی وہیں سو گیا تھا کیوں سونے کے لیے تمہارا گھر نہیں ہے کیا کیا ہے بھئی گھر آتے ہی بحث شروع کر دی تمہیں اندازہ بھی ہے کہ امی کتنا پریشان ہو رہی تھی میں بچہ نہیں ہوں جو پریشان ہو ہاں یہ ہی تمہیں کہہ رہی ہو کہ بچے نہیں ہوں تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو یار پلیز اب اپنا لیکچر شروع مت کر دینا آتے ہی اپنی باتیں سنانے شروع کر دی تمہیں تو کیا پھولوں کے ہار پہ نہ ہو تمہیں کونسا کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہو سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تمہیں کیا پتہ آتے ہی اپنی سنانے شروع کر دیتی ہو تم نا ان سو مسئلے مسائل میں نا اس گھر اور امی ابو کو بھی شامل کر لو تو کیا کروں سارا دن گھر پڑھا رہوں کیا کم از کم تم رات کو تو گھر رہو کام تو تم کوئی کرتے نہیں ہو کام کے لیے نا پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ تو ہیں نہیں ہمارے پاس پیسہ بھی آئی جاتے ہیں انسان کام کرنے والا ہو تمہیں نا بس باتیں کرنی آتی ہیں باہر کیا چل رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے اوہو گل رائی جگڑا بند کرو میں کھانا لگانے جا رہی ہوں چلو آجو بچے آجو شکر ہے کسی نے کھانے کا بھی پوچھتی کیوں جدر تم راتے کیونہوں نے تمہیں کھانا نہیں پوچھا یار پلیز میرا دماغ خراب مت کرو پہلے ہی بہت مسائل ہیں اور جو تم نے یہاں سب کا دماغ خراب کر رکھا ہے وہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور مجھے بھی تم سے کوئی بات نہیں کرنی ماں کی وجہ سے بہن بھائی میں لڑائی ہو گئی ایک کو ماں کی پریشانی کا احساس ہی نہیں تھا تو دوسری کو ماں کی پریشانی کھائے جاتی تھی بہن بھائیوں میں معمولی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور یہ جھگڑے ہی ان رشتوں کا حسن ہوتے ہیں لیکن یہاں بات بڑھتی چلی گئی شازیہ اور کاشف کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف گرہ پڑ چکی تھی اور اب یہ جھگڑے ایک اور ہی رخ اختیار کرنے والے تھے کاشف کو لگتا تھا کہ شازیہ ہی ماں باپ کو اس سے متنفر کر رہی ہے جبکہ حقیقت اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی دوسری جانب شازیہ کو لگتا تھا کہ کاشف جان بوچ کر گھر والوں کو عذیت دینے کے لیے راتوں کو گھر سے بہا رہنے لگا کیا ہوا تھا اس کہانی میں یہ سب آپ جل جان پائیں گے لیکن یہاں باقت تو ایک بریک کا ناسن بے رہ روی اور لاپروائی کبھی کبھی انسان کو اس سمت لے جاتی ہے جہاں سے واپسی پر پشتاوے کی سوا دامن میں کچھ نہیں ہوتا کاشف اور شکور بھی ایک ایسے ہی راستے پر چلنے والے ہیں کسی خزم کی محنت کیے بغیر زیادہ پیسے حاصل کرنے کا لالچ انسان سے اکثر ایسے کام کرواتا ہے جو انسانیت کے شایان شان نہیں ہیں انسان اسی دولت کے لیے ہیوان بن جاتا ہے دولت کی اہمیت اپنی جگہ لیکن انسانیت اور رشتوں کا احترام اس سے بڑا ہے لیکن کاشف اور شکور جیسے لوگ یہ بات سمجھ نہیں پاتے اور کر جاتے ہیں کوئی ایسا کام جو عمر بھر کا روک بن جاتا ہے اس کہانی میں بھی ان کے دامن پر ایک ایسا دھبا لگنے والا ہے جو عمر بھر اس کا پیچھا کرتا رہے گا اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے جان نہیں چھڑا پائیں گے وہ ایک ایسا فیصلہ کرنے والے ہیں جس کے بارے میں جمیل نے سوچا تک نہیں تھا شکور کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہوں؟ کچھ نہیں بس شاستے کوئی تو بات ہے بات کیا ہونی ہے؟ وہی روز روز کے مسکر پیسہ سب سے بڑا مسکر ہے اور یہی ہمارے پاس نہیں ہے پیسہ نہ ہو تو دوستوں میں کوئی عزت رہتی ہے نا گھر میں گھر میں کیا ہوا؟ شازی آئی بھی تھا خام خواہی باتیں سنانا شروع ہوگا اس کی تو عادت ہے گر میرے ذہن میں ایک بات آئیتا ہے کیا؟ اب وہ کا پلوٹ کس مقصد کیلئے پڑھا ہوگا میں سمجھا نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ پلوٹ ابھی تک کسی کام کرنا ہے ایک زمین کا ٹکڑا پڑھا ہوگا ہے بس تو اگر وہ ہم دونوں کو مل جائے تو اسے بیچ کر ہم ایک اچھا کاروبار شروع کر سکتے ہیں لیکن کیسے؟ اب وہ ہمیں کیوں دیں گے؟ ہمارا حق ہے؟ ہمیں ہی ملنا ہے تو آج ضرورت کے بات کیوں نہیں؟ اٹلیس ہم بات تو کر سکتے ہیں بات تو تمہاری ٹھیک ہے ضرورت کے بات نہیں تو بات میک اسکام کا بڑھے ماں باپ کی پریشانی کا اندازہ کون لگا سکتا تھا جو اپنے ہاتھوں اپنے عمر بھر کی ریاضت کھو رہے تھے؟ ناخلف بیٹوں کی فکر انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ بڑھاپے میں یہی بیٹے ان کا سہارا بنیں گے لیکن سہارا تو دور کی بات وہ اپنی زندگی کا رخ تک متعین نہیں کر سکے اب ماں باپ کی یہی دعا تھی کہ ان کے بیٹے دوسروں کے محتاج بننے کے بجائے اپنے قدم جمع سکیں اور اچھے روزگار سے منسلک ہو جائیں انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ ان کے بیٹے ایک نئی پلاننگ کر رہے ہیں ایسی پلاننگ جو ان کے زخمی دلوں کو مزید زخمی کر دے گی ان کے بچوں کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے تھے لیکن یہ بات جمیل بھی جانتا تھا کہ وہ کاروبار کے بھی اہل نہیں ہیں باپ اپنے بچوں کی ہر رمز سمجھتا ہے اسی طرح جمیل بھی جانتا تھا کہ اس کے بچوں کا اصل مقصد کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرح کھل کر سامنے آتا ہے کیا بات ہے کہاں گوں گے ہاں نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں چائے بھی تھنڈی ہو گئی ہے اچھلے میں گرم کر کے لگ نہیں رہنے تو میں بات مٹی ہوں گا بات کیا ہے شیئر تو کریں مجھ سے بس بیٹوں کی پریشانی سوچتا ہوں کیا بنے گئیں گا انہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے بس آج کا دن گزر گیا ہے ان کے لیے یہ ہی کافی ہے جوان لڑکے ہیں کچھ کریں گے تو ہی کام ہوگا ان کو تو مزاز ہی نہیں ملتے یہ ملازمت کو تو وہ غلامی سمتے ہیں کاروبار کرنے کی بھی تو صلاحیت نہیں ہے نا انہیں اگر کہیں سے پیسے کا انتظام کر کے انہیں کوئی کاروبار کروا دیا جائے تو وہ اسے بھی اجابتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے لیکن شکور تو پھر بھی بات سول لیتا ہے لیکن کاشف وہ تو بالکل ہاتھ سے نکل گیا ہے شکور بھی کم نہیں ہے بیگم آپ تھوڑی سی سختی سے بات تو کر کے دیکھیں شکیلہ بیگم سختی بھی وہاں کی جاتی ہے جہاں ہیا ہو کیا مطلب ہے آہ مجھے لگتا ہے ہمارے پاس بھرم ہی باقی ہے جی کیا بات ہوئی کوئی بیٹے ہیں ہمارے شکیلہ ان کی نظریں کچھ بدلی بدلی سے محسوس ہوتی ہیں نجا اللہ رہم کرے کیسی باتیں کرے شکیلہ میں نے زمانہ دیکھا ہے اب ہمارے بیٹوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے تو پھر پھر اب بس کب ہم کڑ ہی سکتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے مرنہ یہ جو بھرم ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن ان کو ایسے چھوڑا بھی تو نہیں جا سکتا نا بس دعا کرو کہ ان کو اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے اللہ میرے بچوں کو ہزاری نصیب کر دے ہمی جس کا ڈر تھا وہی ہونے والا ہے جوان بیٹے باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں زندہ باپ کے ویراست تقسیم کرنے کے منصوبے بنانے والوں کو نہ تو شرم آ رہی تھی اور نہ ہی حیاء انہیں چھو کر گزر رہی تھی ان کی نظر ان دس مرلے کے پلوٹس پر تھی جو ان کے باپ کے عمر بھر کی کمائی تھی جمیل نے یہ پلوٹ اپنے خاندان کے لیے ہی لیا تھا لیکن یہ تو اس نے بھی نہ سوچا ہوگا کہ یہی پلوٹ اس طرح اس کے سامنے آکھڑا ہوگا کہ کچھ کہنے کو باقی نہ بچے گا اس نے ساری عمر اپنے بچوں کو آسائشات فراہم کرنے کے لیے دن رات محنت کی تھی اور کوشش کی تھی کہ کسی چیز سے انکار نہ کرے لیکن اب ایک نیا امتحان اس کے سامنے آنے والا تھا بڑھا باپ بیٹوں کے ناجائز مطالبات سن کر کیا فیصلہ کرے گا یہ تو اب آپ ہی جان پائیں گے السلام علیکم علیکم السلام کیسے طبیعت ہو آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہو تم کیسے اور آج میری یاد کیسے آگئی ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ کافی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تو بھئی تم لوگ گھر پہ رہو تو بات ہو نا اب ایسے بھی بات نہیں ہو بس آپ کا آرام متاثر نہ ہو اس لئے خیال لگتے ہیں جی تیرو بھئی میں تو گھر پہ رہی ہوں بس کھا لیا سو لیا اور چاک لیا یہی تین کام ہیں مجھے ابو آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی ہاں بولو کیا بات ہے ہم سوچتے ہیں آپ کوئی کام کر لیں اور اپنا مستقبل بنائیں یہ تو بہت اچھی بات ہے شکر ہے تم دونوں نے اس بارے میں سوچا لیکن ایک مسئلہ ہے پو وہ کیا بھئی وہ ہم مل کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے سرمایہ چاہتے ہیں اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے ہاں یہ تو ہے تو تم ایسا کرو کہ تم دونوں کہیں نوکری کریں اس طرح سے تمہیں تجربہ بھی ہو جائے گا اور پیسی بکٹھے ہو جائیں گے نوکری ابو میں نوکری نہیں کرنی نوکری تو غلامی ہے تو پھر کیسے کاروبار ہوگا ہمارے پاس ایک راستہ ہے جس سے کام بن چکتا ہے وہ کیا بھئی ابو اگر اگر آپ اپنا پلوٹ ہمارے نام کر دیں تو اسے بیچ کر ہم کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو سیدھی طرح سے کیوں نہیں کہتے کہ تمہاری نظر اب جائداد پر ہے اور تو کچھ باقی بچا نہیں اس میں برائی کیا ہے ابو اپنا حقیقت مانگ رہے ہیں میں وہ پلوٹ کسی کیمت پر بھی تمہارے نام نہیں کروں گا ابو ابو آپ ابھی حصے میں ہیں ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں پھر بات کرتے ہیں کہانی کھل کر سامنے آ چکی ہے آنکھوں کا پانی مر چکا ہے جس باپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں ہر خوشی دینے کی کوشش کی وہی بچے اب اس کے دل پر آرے چلا رہے تھے بات دولت یا جائداد کی نہیں ہوتی بلکہ بات اس رویے کی ہوتی ہے جو انسان کو لمحوں میں زندہ درگور کر دیتا ہے جمیل نے سوچا تک نہیں تھا کہ اس کے بچے ایک دن اس طرح اس کے مقابل آ جائیں گے اس نے یہ سب اپنے خاندان کے لیے ہی بنایا تھا لیکن جس طرح اسے اس پلوٹ کا مطالبہ کیا گیا اس کے بعد وہ ڈٹ کیا تھا وہ اپنے ناخلف بچوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا جمیل کے انکار کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے اس کے نافرمان بیٹوں کا اب اگلا قدم کیا ہوگا یہ سب جانئے ایک مختصر سے بریک کے بعد شو میں ایک بار پھر خوش آمدی جمیل اور اس کی بیوی پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے بیٹوں نے تو جو کیا سو کیا لیکن اس کے بعد ایک اور صدمہ ایسا تھا جس کی وہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے انہیں پل بھر میں اپنے سارے رشتے ریت کی طرح اپنی مٹھی سے پھرسلتے نظر آ رہے تھے سچ کہتے ہیں کہ پریشانیاں ایک دوسری کی بہنیں ہوتی ہیں ایک آئے تو دوسری اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے یہی جمیل کے ساتھ ہو رہا تھا اس نے اپنے خاندان کے سکون اور سہولت کے لیے جو پلوٹ خریدا تھا اپنے خاندان کا ایک پلوٹ اس کے گھر کا سکھ چین تباہ کر گیا تھا اور اب اسی ایک پلوٹ کی وجہ سے جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ بھیانت ہے امی امی ابو کیا ہوا امی یہ سب چل کیا رہا ہے میں سمجھی نہیں آپ سمجھی نہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتی یہ کچھ بتاؤ گی تو مجھے پتا چلے گا نا امی میں نے سنے کہ ابو جایداد کاشیف اور شکور میں تقسیم کر رہے ہیں تمہیں کس نے کہا امی جس نے بھی کہا ہو بات تو ایسی ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا سمجھی امی مجھے سب پتا چل گیا انہوں نے بات کی تھی مگر تمہارے ابو کا ایسا کوئی ارادہ نہیں امی ابو پہ ارادہ بدلتے ہوئے کون سا وقت لگتا ہے جب میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو تم پھر پریشان کیوں ہو رہی ہو امی میں ایک بات ساہ ساہب کہہ دوں میں بہت ساری زیادیوں برداش کر چکی ہوں اب میں اپنا ہاں نہیں چھوڑوں گی کیا مطلب اگر جائداد کی تقسیم ہوگی تو میں اپنا حصہ لوں گی میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں شرم کرو ابھی باپ زندہ ہے اور تم لوگ جائداد تقسیم کرنے بیٹھے ہوئے ہو امی یہ شرم آپ نے اپنے بیٹوں کو دلائی ہوتی نا تو اچھا تھا وہ جو خموشی سے میرا بھی ہاں گزب کرنا چاہتے ہیں بس کر دو جو امومیات بہت نہیں چل جا رہی ہو بہت بار بس کر چکی ہوں لیکن اب چھپنے ہی رہوں گی ابو کیسے ان دونوں کو سارا پلوٹ دے سکتے ہیں کوئی کسی کو پلوٹ نہیں دے رہا ابھی ہم مرے نہیں ایمی بس چل رہو بیٹھے اندر جا کے موت میں تمہیں سمجھاتی ہوں کوئی ایسی مات کی تنگیرہ بھی نہ آسمان گرا اور نہ ہی زمین پھٹی باپ کی زندگی میں ہی اس کی جائدات کا بٹوارہ کیا جا رہا تھا بچے بھوکے گد کی طرح اپنے ہی باپ کو نوچنے کے لیے بے قرار نصر آ رہے تھے جمیر سوچ رہا تھا کہ ابھی تو وہ زندہ ہے تو یہ صورتحات سامنے آ رہی ہے لیکن اگر وہ مر گیا ہوتا تو اس کی اولاد اس کی بیوی کو اس گھر سے نکال کر یہاں بھی اپنا قبضہ جمع چکی ہوتی وہ اپنے بچوں سے بدزن ہو چکا تھا ابھی تو بیٹوں کے سفید خون کا دکھ ہی کام نہ ہوا تھا کہ بیٹی نے بھی اپنی حقیقت دکھا دی ماں باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا لیکن دولت کے لالش نے سبھی کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی والدین کا یہ دکھ وہی محسوس کر سکتا ہے جو خود اسی قرب سے گزرا ہے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا کیسے پریشان نہ ہوں کیسے پریشان نہ ہوں کیونکہ معمولی بات ہے کیا آپ نے انکار کر دیا نا ان کو یہ ان کے لئے بہت ہے وہ چپ نہیں بیٹھیں گے کیا مطلب شکیلہ مجھے ان کی آنکھوں میں بغاوت نہیں آ رہا بغاوت کیسی بغاوت اپنے باپ کے خلاف بغاوت وہ رشتوں کا احترام تک بھول چکے ہیں ذہم ہے یہ آپ کا بس اور کچھ نہیں کاش کاش یہ میرا وین بھی ہو اچھا چلے چھوڑیں اس بات کو وہ شازی آئی تھی خیلیت سے یہی مسئلہ کیا وہ بھی پلاٹ چاہتی ہے یہ تو نہیں کہا لیکن لیکن کی مجھے پوری بات بتاؤ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر حصی ہوئے تو اسے بھی اپنا حق چاہیے ان سب کے لئے دولت کے اہمیت ہے آپ کی نہیں آپ دل برا نہ کریں ٹھیک ہو جائے گا سب لوگ بڑے والدین کے خدمت کرتے ہیں یہ تو گت ہیں مننے سے پہلے ہی نوچنا چاہتے ہیں اللہ ہدایت دے ہی نہیں میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں ناظرین دل کو تھام کر بیٹھیں سازشوں سے بنی اس کہانی کا فیصلہ کن موڑ شروع ہوا چاہتا ہے والدین اور اولاد کے درمیان جاری یہ جنگ کس موڑ پر ختم ہوگی یہ سب اب سامنے آنے والا ہے یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں جو بھی ہارے شکست انسانیت اور رشتوں کی ہی ہوگی جمیل نے تنکا تنکا جوڑ کر جو آشیانیا بنایا تھا اب مفادات کی آندھی اسے بکھی رہی تھی یہ ایسا بدنصیب گھرانا تھا جس کا ہر فرد دوسرے کے خلاف دل میں قدورت اور کینا پال چکا تھا اور سبھی ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے تھے بہن بھائیوں میں اب پہلی سی محبت نہیں تھی بچے والدین کو اپنے خوشیوں کا قاتل سمجھ رہے تھے جبکہ بڑھے ماں باپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس گناہ کی سزا مل رہی تھی کہ اسے زمین کا ایک ایسا چکرہ خرید لیا جو اس کا ہی گھر اجار رہا تھا بہت ہوتا اب میرے برداشت ختم ہو چکے ہیں یہاں برداشت کر کون رہا ہے کیا مطلب لائے تو مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں مناسب وقت کے انتظار میں ہم مر جائیں گے تو پھر کیا کرے فیصلہ کیسا فیصلہ اگر ہم نے اپنے حق کے لئے کچھ نہ کیا تو آگے بھی کچھ نہیں کر سکتے اب اسے بات تو کی ہے باتیں کرنے والے فقط باتیں ہی کرتے ہیں شکور بات تو تمہاری ٹھیک ہے اب ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا لیکن جو کچھ بھی کرنا ہے آج جا کل میں کرنا ہوگا خرید شازیہ کو کسی طرح پتہ لگ گیا اس بات کا شازیہ کا ہمارے معاملہ سے کیا تعلق پلارٹ سے تو ہے نا وہ اپنا حصہ لینے آئی تھی میں نے خود سنائے ایک پلارٹ کے اتنے حصے ہوں گے تو ہمارے ہاتھ کیا لگے گا یہی تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے ہم پلارٹ پیج کر اپنا اپنا حصہ بانٹ لیتے ہیں اور نا مو کالا کروا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا چلو پھر آج ہی اس معاملے کو ختم کرتے ہیں سچ کہا ہے کہ دنیا میں زر زن اور زمین ہی قتل و غارت اور لڑائی جھگڑوں کا باعث بنتی ہے ایک معمولی سا پلارٹ باپ اور بیٹوں کے درمیان نفرت کی ایسی دیوار حائل کر گیا کہ اسے گرانا ممکن نہیں رہا بیٹے اپنے ہی سگے باپ کے خلاف محاذ جنگ کھول رہے تھے باپ اور بیٹوں کے اس ٹکراؤں کے نتیجے میں ایسا کیا ہوا جسے دیکھ کر انسانیت کو بھی شرم آتی ہے یہ کہانی کون سا مور لینے جا رہی ہے یہ تو آپ جان ہی جائیں گے لیکن یہ تہہ ہے کہ اب جو کچھ آپ دیکھنے والے ہیں اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے آو آو بیٹا خرید سے ابو ہم آپ سے دو ٹوک بات کرنے آئے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری زندگی میں یہ کام نہیں ہو سکتا وہ پڑاٹ آپ کے کس کام کا ہے ملنا تو بعد میں بھی ہمیں ہی ہے تو بھی کیوں نہیں تو میں شرم بھی نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ ایک پڑاٹ کے لیے آپ اپنے بیٹوں کو انکار کر رہے ہیں میں گوٹا نہیں لگاؤں گا لگانا پڑے گا چھوڑا چھوڑا مجھے نہیں لگاؤں گا میں گوٹا چھوڑا مجھے مابی پولیس کا بلاتا ہوں چھوڑا مجھے پڑا چھوڑا یہ کیا کر دیا تم نے پولیس کا بلائے گا اتنی سی بات کے لیے مر گیا بڑیا اب ہم کیا کریں کرنا کیا ہے یہ کیا ہوا کسے نے مارا ہے انہیں ہم نے مارا ہے اور اب تم بھی مرو گی ابھی باپ کو مار دیا ایک بلاہر کے لیے وہ ابھی زدکی مجھے سے مرے ہیں میں تو بھی کبھی باپ نہیں کروں گی کبھی باپ نہیں کروں گی ابھی بلااتے پولیس کو ابھی بلااتے پولیس پولیس ابھی چھوڑا مجھے چھوڑا چھوڑا ایک کام کرتے ہیں بس کبھنمی سارا زمان بکر دیدی سگے بیٹوں نے اپنے ہی والدین کو قاتل کر دیا کاشف اور شکور نے اس قتل کو جکیتی کا رنگ دیا ان صفاق درندوں نے نہ صرف اپنے والدین کا جنازہ پڑھا بلکہ ان کی میت پر پھوٹ پھوٹ کر روتے بھی رہے وہ پولیس کو اپنے والدین کے قاتل گرفتار کرنے کا کہتے رہے اور بظاہر پولیس یہ مدد بھی کرتے رہے پورا علاقہ ان کے غم میں شریک تھا لیکن اگر کسی کو غم نہیں تھا تو وہ یہ دونوں بھائی ہی تھے کیا پولیس اس قتل کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر یہ بھی ڈکیتی کا ناحل ہونے والا کیس بن کر رہ جائے گا کیا انسپیکٹر اصل قاتلوں تک پہنچ پائے گا یا پھر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا یہ سب اب سامنے آنے والا ہے شرمانی چاہیے تم لوگوں کو تم نے اپنے والدین کو قتل کر ڈالا سجلال اچھ نے ادھا کر دیا تھا بہت بڑی بھول ہو گئی ہر مجرم جرم کرنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ اس سے بھول ہو گئی یہ بھولنے شیطانیت ہے بیراہ روی انسان کو اس راستے پہ لے جاتی ہے جس پہ تم دونوں چل رہے تھے ہم نے تو اس قتل کو ڈکیتی کا رنگ دیا تھا مگر آپ ہم تاکیتنی جلدی کیسے پہنچ گئے ایک بات یاد رکھنا جرم کبھی چھپتا نہیں قتل تو زمین خود اگل دیتی ہے قاتل قانون کی نظر سے کبھی بچ نہیں سکتا لیکن پھر بھی کوئی وجہ تو بنی ہوگی تم نے اس قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی مگر سامنے لگے ہوئے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے کو بھول گئے قتل کے وقت تم ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے اور قتل کرنے کے بعد اپنے گھر سے گھبرائے ہوئے نکلے اسی چیز سے تم لوگ پکڑے گئے ہمیں لالچ نے اندھا کر دیا تھا اب اس کی سزا بھی تم لوگ ہی بھکتو گے شرم آتی ہے تم لوگوں پر محض ایک پلاٹ کی خاطر تم نے اپنے والدین کو جان سے ہی مار ڈالا سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے لالچ انسان سے ایسے ایسے بھیانک جرائم کروا دیتی ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے چند لمحوں کا لالچ عمر بھر کا روک بن جاتا ہے جرم کے وقت بڑے بڑے خواب دیکھنے والا جب حقیقت کی دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں بچتا شکور اور کاشف کو تو اپنے جرم کی سزا ملے گی ہی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دولر رشتوں سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے کیا والدین کا متبادل بھی مل سکتا ہے اور کیا جرم کے ذریعے حاصل کی گئی دولر دلی سکون کا باعث بن سکتی ہے سوچئے اور پھر فیصلہ کیجئے وہ فیصلہ جو آپ کو دلی سکون مہیا کرے یاد رکھیں انسان کی زندگی میں رشتوں کے خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا محبت کرنے والے اپنوں کے ساتھ جو سکون ملتا ہے وہ محل میں تنہا رہنے والے کی نصیب میں نہیں ہوتا اسی کے ساتھ دیجئے اپنی میزبان سیدہ اکرابخاری اور ٹیم حقیقت کو اجازت اللہ نے گبان موسیقی